دوستو بلم آپ کے سامنے اوپن ہے اور یہاں پہ میں نے اب تھوڑا سا کام سٹارٹ کر دیا ہے کیونکہ میرے پاس دو دن آج نئی اپ ڈیٹس آئی ہیں تو سوچا بجائے اس پہ دو تین ویڈیوز بنانے کے وہ دو تین اپ ڈیٹس آپ تک ابھی پہنچا دیتا ہوں تو یہاں پہ اس کو تھوڑا سا کھیلتے ہیں تاکہ ذرا اس کو رواں کیا جا سکے اور ڈیلی یہاں پہ ہماری انٹری ہو سکے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ روزانہ حاضی دینا ضروری ہے تو میں آج کی حاضی یہاں پہ کمپلیٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد چلتے ہیں یہاں پہ اصل ویڈیو کی طرف جو کہ آپ کی طرف باتیں شیئر کرنی تھی دوستو یہاں پہ میرے گیارہ بارہ سیکنڈ باقی ہیں چلیئے ان گیارہ بارہ سیکنڈ کو پورا کرتے ہیں اور ابھی میرے پاس ہوئے ہیں ٹوٹل دوستو یہاں پہ زیرو پوائنٹ بار بار بم آ جاتا ہے میں کیا کروں تو یہاں پہ یہ میرے پاس زیرو دو تین چار پوائنٹس ہیں چلیئے ان سے گزارہ کر لیتے ہیں اور ان کو کلوز کرتے ہیں کنٹینو پہ کلک کرتے ہیں یہ میں نے کنٹینو پہ کلک کر دیا اور یہاں پہ ارم کے اوپر آکے دوستو دو تین باتیں امپورٹن ہیں یاد رکھنا یہاں آپ کے پاس یہ نئے ٹاسک ہیں جو آپ نے کرنے ہیں اس کے بعد یہ آن چین کے ٹاسک ہیں جو آپ کے پاس ہوں گے اس کے بعد یہ سوشل کے آپ نے دیکھنے ہیں جو تو ایک باری شاہد ہوں گے اس کے بعد یہ اکیڈمی اور باقی یہ سارے آپ کے ساتھ ساتھ ہیں یہ تو شاید ریگولر باتیں ہیں جو ہوتی رہیں گی لیکن جو پلس پوائنٹس ہیں وہ آپ سننا شروع کیجئے گا پہلا پوائنٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ ہے دوستو بلم کے روڈ بیپ کا بلم کے وائٹ پیپر کا تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ڈاکومنٹ شیئر ہوا ہے جس میں ایک بڑی پوزیٹیو بات ریٹن میں ہمارے سامنے آئی ہے تو یہاں پہ بائنانس لیب جو ہے وہ اس پروجیکٹ کو اپنے حساب سے لے کے چل رہی ہے اس کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے اس میں کوئی نیا نہیں ہے لیکن پہلی بار بلم کے اوفیشل پیپر پہ آپ کو یہ ریٹن میں دکھا رہا ہوں کہ یہ بات اب پلیر ہے زبانی نہیں ہے پلیر ہے کہ یہاں پہ بائنانس لیب اپنی کنٹیویشن دے رہی ہے کولیبوریشن کر رہی ہے اس کے بعد دوسری بات جو دوستو بڑی اچھی ہے جو میرے پاس یہاں پہ شیئر کی گئی ہے کہ بلم کے جو یہاں پہ دو بڑے نام بلم کے دو بڑے نام ایک کلایب کاسٹرو اور دوسرا ولادی میشن یہ جو ہیں دونوں بائنانس کے ایکزیکٹیوز ہیں جو اس کو سنٹرلائزڈ اور ڈی سنٹرلائزڈ ایکسچینج دونوں کے حساب سے مانش کر رہے ہیں یہ بھی بڑی اچھی بات ہے یہ بات اس بات کو ثابت کرتی ہے یہ اب جو ہے ہمارے پاس بلم بائنانس کے ایک سٹرانگ پروجیکٹ کے طور پر سامنے آئے گا اور جو تیسری بات دوستو یہاں پہ بڑی اچھی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بلم نے کہا ہے کہ وہ یکم اکتوبر کے بعد اپنی لسٹنگ کو ناؤنس کر دے گا جی ہاں ان کے ٹویٹر کے ایکاؤنٹ کے مطابق کہ یکم اکتوبر کے بعد وہ بتائیں گے کہ ہماری لسٹنگ ڈیٹ کیا ہے جو سنیپ شاٹ ہوتا ہے وہ کیا ہے اور باقی ان کا جو سارا پروسس ہے وہ کہاں تک کس ترتیب سے ہوگا اور اس کے بعد دوستو چوتھی بڑی بات جو یہاں پہ ہے کہ تقریباً بیس ملین سے زیادہ جی ہاں دو کرون لوگوں سے زیادہ یہاں پہ اپنی والٹس کو جب وہ کنیک کر چکے ہیں اس کے ساتھ اٹیچ ہو چکے ہیں اور یہاں پہ وہ اپنی ایکٹویٹی پرفارم کر رہے ہیں یہ تین چار باتیں دوستو اس بات کا نتیجہ دیتی ہے کہ یہاں پہ اس کی تینٹی سٹی پہ کوئی سوال نہیں ہے اس کے بیک اینڈ پہ ایک بڑا پلیٹ فرم کام کر رہا ہے مطلب اس کا بڑا ائر ڈراپ مل سکتا ہے ہاں یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ تھوڑی سی پریشان کرنے والی ہے کہ بلام سارے پروجیکٹس میں سے بڑی تیزی سے گروہ کر رہا ہے ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا تھا کہ اتنا جلدی گروہ کرے گا اور اتنا زیادہ گروہ کرے گا بٹ اس کی کیمیونٹی ففٹی ملین سے زیادہ ہو چکی ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ سو ملین کراس کر جائے گا اگر سو ملین کراس کر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہو جائیں گے جنتہ زیادہ ہو جائے گی اور اس میں ائر ڈراپ کے حوالے سے بہت کچھ دیکھنا پڑے گا لیکن وہ بھی ٹھیک ہو شکتا ہے کس طرح سے افرد کر لو کہ یہاں پہ بلم ہمارے پاس ایک سو ملین یا دو سو ملین ٹوکن دیتا ہے اور دو سو ملین ٹوکن کے پیچھے جو مارکٹ کیپ رکھی جاتی ہے وہ بھی دو سو ملین کی رکھی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پٹ ٹوکن پہ ایک یہاں پہ ہمارے پاس ڈالر ایک روپیہ ایک سنٹ جو بھی ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے تو یہاں پہ ہم بڑی اچھی پریڈکشن کر سکتے ہیں تو اس طرح سے یہاں پہ آپ سارے کا سارا برڈن آتا ہے بائنانس پہ یا اس کے انویسٹرز پہ جو اس کو ساتھ لے کے چلتی ہیں لیکن پور امید اس طرح سے ہیں کہ یہ باقی پروجیسٹ کی طرح آپ سے کچھ لینے کے چکر میں نہیں ہے جہاں پہ ہمیں فیل ہوا کہ یہ بھی آپ سے کچھ لے گا یہ بھی آپ سے کچھ ٹرانزیکشن کروائے گا یہ بھی آپ سے کہے گا کہ میرے پاس ایک ڈالر رکھو دو ڈالر رکھو تو وہی پہ ہم اس کو ختم کر دیں گے دوستو وہی پہ ہم اپنی کمیونٹی کو کہیں گے کہ چھوڑ دیجئے ہم نے ایسے پروجیکٹس نہیں کرنے جو ہم سے کچھ لینے کے چکر میں ہوں کیونکہ اگر ائرڈراب کی ڈیفنیشن کو دیکھا جائے تو وہ ٹوٹل فری ہوتی ہے اس میں لینے کی کوئی بات نہیں ہوتی اس میں دیا جاتا ہے کیونکہ یوزر اپنا ٹائم دیتا ہے یوزر اپنی محنت کرتا ہے یوزر آپ کو مارکٹ میں ایک ایڈنٹی دیتا ہے اور آپ بغیر یوزر کے مارکٹ میں اپنی کوئی شناخت نہیں رکھتے کوئی ایڈنٹی نہیں رکھتے کئی بات آئے کئی گئے لیکن سوچئے جو یہاں پہ نام ہیمسٹر کو ملا ہے جو بلم کو ملا ہے جو ڈاگ کو ملا ہے جو کیٹیزن کو ملا ہے جو می فائی کو ملا ہے یہ سارے آپ کے فنگر ٹپس پہ ہیں تو ان کو کس وجہ سے ملا کیونکہ بڑی کمیونٹی ان کے ساتھ تھی اگر بڑی کمیونٹی یہاں پہ نہیں آتی تو یہ بالکل زیرو ہیں اور ہم نے کہا تھا کہ اگر ہیمسٹر ہمارے یوزر کے ساتھ ٹکر لے گا ہمارے یوزر کو پرشان کرے گا تو اگر ہیمسٹر بن سکتا ہے تو یہ جا بھی سکتا ہے اور آپ ویڈ ان ٹو اور تھری ڈیز دیکھنا ہیمسٹر پوری طرح سے ختم ہو جائے گا کیونکہ اب ہیمسٹر نے نیا چکر چلایا ہے گیمز والا کہ اب گیمز کے ذریعے ہم سے پوائنٹس لیجئے گا ارے بھئیے ڈیریکٹ آپ کا بورٹ چلتا نہیں ہے گیمز کیسے چلیں گی اور لوگ تیزی سے اس سے جان چھڑا رہے ہیں سیزن ٹو کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جتنے بھی ہم نے پول کروائے اس میں بارہ پندرہ پرشانٹ سے زیادہ لوگوں نے نہیں کہا کہ ہم نے سیزن ٹو کرنا ہے اور دیکھئے آپ کوئی بھی یوٹیوبر ہیمسٹر کی بات ہی نہیں کرتا تو اس سے بڑا ہیمسٹر کے لیے عبرتناک سزا کیا ہو شکتی ہے اور یہاں پہ ہر بورٹ یہی دیکھے گا کہ نہیں یار ہم نے ایسا نہیں کرنا اور نہ ہم ہونے دیں گے کیونکہ ہمیں اپنی کیمیونٹی سب سے زیادہ عزیز ہیں دوستو ابھی تک لیے اتنا ہی مراقات ہوگی نیکس وڈے میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعویٰ بیاد رکھے گا اور نیکس وڈیو تک لیے اللہ کی امان